اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک محلے کی مسجد میں عید کی نماز کے بعد دوسرے محلے والوں کا قربانی کرنے کا کیا حکم ہے سوال یہ ہے کہ شہر میں بہت سی مساجد ہوتی ہے بارش کے موسم میں ان میں عید کی نماز ہوتی ہے کسی ایک محلے کی مسجد میں اگر صبح جلدی نماز ہو گئی تو دوسرے محلے میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے اپنی قربانی کرنا چائز ہوگا یا نہیں یا پھر ان کو اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کر کے ہی قربانی کرنا ضروری ہوگا تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جس کسی نے نماز عید ادا کر لی تو اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی خواہ اس نے اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کی ہو یا کسی دوسرے محلے کی مسجد میں اسی طرح سے جس محلے کی مسجد میں نماز ہو گئی ہے اس محلے کے کسی آدمی نے نماز نہیں پرہی ہے تو اس کے قربانی بھی صحیح ہو جائے گی لیکن جس محلے میں نماز بلکل نہیں ہوئی اس محلے والوں نے کسی دوسری مسجد میں بھی نماز نہیں پرہی ہے تو ان کے قربانی صحیح نہ ہوگی یہ جو آخری بات ہے وہ فتاوہ عالمگیری جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے پر لکھی ہوئی ہے لیکن اس سلسلے میں علماء احناف کے متعدد اقوال ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے متعدد کتب فتاوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی قربانی بھی درست ہو جائے گی جن کے محلے میں ابھی نماز نہیں ہوئی ہے اور نہیں وہ کسی دوسرے محلے میں جا کر نماز سے فارغ ہوئے ہیں اس سلسلے میں فقہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہر میں کسی ایک جگہ بھی نماز عید ہو چکی ہو تو قربانی کرنا درست ہے فتاوہ محمودیہ جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر چار سو پچپن بابن فی ایام الازحییتی و وقت ہا و قضائیہ مکتبہ دار المعارف دیوبند اسی طرح مفتی گجرات حضرت مولانا قاری مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری قدیسہ سرہو ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ شہر کی کسی مسجد میں معتبر لوگوں نے نماز عید عدا کی ہیں تو دوسرے لوگوں کی قربانی بھی عدا ہو جائے گی مگر احتیاط اس میں یہ ہے کہ عیدگاہ کی نماز کے بعد قربانی کی جائے فتاوہ رحمیہ جلد نمبر دس صفحہ نمبر انچالیس کتاب الازحییہ شہر کی کسی مسجد میں عیدگی نماز ہو جانے کے بعد قربانی کرنے کا حکمہ مکتبہ دارور اشاعت کراچی اسی طرح حقیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہو وبرد اللہ مزجعہو اپنے کتاب امداد الفتاوہ جل نمبر تین صفحہ نمبر پانسو ستانوے کتاب الازحییہ نماز عید الازحا درجائے برائے حلد قربانی اس موضوع کے ماتحت فرماتے ہیں کہ خود مزحی کا نماز عید سے فارغ ہونا شرط نہیں ہے یعنی حضرت کا فرمانہ یہی ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو جائے خود اس کا نماز پڑھنا ضروری نہیں بلکہ اگر علاقے والے یا محلے والوں کی نماز ہو گئی تو اس کی قربانی کرنا بھی صحیح ہو جائے گی بلکہ مسجد یا عیدگاہ میں نماز ہو جانا کافی ہے تو حضرت کا بھی یہی رجحان ہے اسی طرح ایک سوال کے جواب میں حضرت الاستاد فقہ فقہ العصر حضرت مولانا خالص صحف اللہ رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر قربانی کرنے والا شخص نماز ادا کرنے کے بعد ہی قربانی کرے بلکہ جس شہر یا قصبے میں قربانی کی جا رہی ہیں اگر اس میں کسی بھی ایک جگہ بکر ایر کی نماز ادا کی جا چکی ہے تو گویا دوسرے مسجدوں میں نماز نہیں ہوئی ہو پھر بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور پہلی نماز کے بعد کچھ ایسے لوگوں کے جانور کی قربانی کر دی گئی جو خود ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوئے ہیں تب بھی قربانی صحیح ہو جائے گی اس سلسلے میں محیط البرحانی میں فرمایا ہے جل نمبر آٹھ صفہ نمبر چار سو باسٹھ یہ بات جو لکھی ہے حضرت مولا خالی صحف اللہ رحمانی نے وہ اپنے کتاب کتاب الفتاوہ جل نمبر نو صفہ نمبر اکتیس اور بتیس قربانی کے متعلق مسائل نماز سے پہلے قربانی کرنے کا خکمہ مکتبہ نعیمیہ دیوبند فقط واللہ اعلم بی سواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ